لوگ سبا چناؤ کے آج دوسرا چرن ہے اور اس چرن میں جمہو ریاسی سیٹ پر مددان ہونا ہے اور ہمارے ساتھ کانگریس کے پرتیاشی رمن بلہ ہے جو یہاں ووٹ ڈالنے آئے ہیں اور ووٹ ڈالنے کے بعد وہ یہاں لگاتار لوگوں سے مل رہے ہیں لوگوں سے ملنا جنلا ہو رہا ہے بلہ صاحب کس طرح کا آپ بیو دیکھ رہے ہیں آپ صبح سے دورے کر رہے ہیں کیا کچھ ہے لوگوں کے مندے بائی چارے کا سنکیت نہیں دے رہے ہیں یہ صاحب درشاہ تھا نفرت کی دیوارے کھڑے کرنے والے کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے اور لوگ پیار سے محبت سے جن لوگوں نے ماری ریاست کا درجہ چھینہ ہو راشن ڈیپو سے راشن چھینہ ہو جمہو شہر کو شراب اور مند اس کی دکانوں میں تبدیل کیا ہو اور بڑے بڑے رائن سٹور کھول کے چھوٹے دکانداروں کو ختم کیا ہو کیا یو لیور ڈیلی ویجر کو ریگولیز نہیں کر رہے تو یہ درشادہ بدلاو کے سنکیت ہے کیا پچھلی بار بھی آپ نے چھنا لڑا تھا کیا کچھ بدلاو فرق دیکھ رہے ہیں پچھلے ریاست کا درجہ نہیں چھینہ تھا کاملل پولریزیشن کی باتیں یہاں پہ دی لیکن اس بار تو ریاست کا درجہ ہم سے چھینہ گیا ہماری گورنر کی پوش ہم سے چھینی گئی بغیر بتائے نو جونوں کا روزگار چھینہ گیا کہاں جائے گے لوگ سمارٹ میٹر لگا کے لوگوں کا جینہ مشکل کر دیا اس لئے لوگ دیکھتے ہیں ان دیبتوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اس کے اس چناؤ کے بعد رجوری پونچھ اور انتناگ والی سیٹ پر چناؤ ہے لیکن بی جے پی اور کچھ دلوں نے چناؤ آئیو کو لکھا ہے کہ وہاں موسم ابھی ٹھیک نہیں ہے حالہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے چناؤ ڈیفر کیے جو بھوٹ توڑنے کی بات کرتے تھے جب ہندوستان میں یہ پتا چل گیا کہ چار سو سیٹے لینے والا آدمی انتناگ میں یہ کہاں سیٹ نہیں کھڑا کر سکا تو وہ بخلاہ ٹھیک ہے اپنا مو دونے کے لئے فیس واش کے لئے یہ اچھا طریقہ انہوں نے اپنایا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں کانگریس پارٹی کا کیونکہ پانچ سیٹے ہیں جمہو کشمیر ہم جمہو کشمیر کی چھے کی چھے انڈیا اولا کے درے ہیں یہ کانگریس پر تیاشی رمن بلہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر اور لڈا کی چھے کی چھے سیٹے اس بار جو ہیں وہ کانگریس کی جولی میں جائیں گی اور دعویٰ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جس طرح سے انتناگ رجوری اور پونچ کی سیٹ پر جو سیاست چل رہی ہے اس پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بی جے پی اپنی فیس سیونگ کر رہی ہے اپنا چہرہ بچانے کے لئے کر رہی ہے کیامرا پرسین پہون چودری کی ساتھ حجے باشلوی بی پی نیوز جب